اسلام علیکم ویئرز جایدہ.کم.ک سے سید وقاس اور سب سے پہلے تو کیسے ہیں آپ لوگ ویئرز اور ویئرز آج کا ہمارا پروگرام صرف ڈی ایچے سٹی کراچی کے اوپر ہے اور ڈی ایچے سٹی کراچی کے اوپر ایسے ہے کہ ہمیں پتا چلا تھا کہ پسلے چھ مینے میں ڈی ایچے سٹی کراچی میں لوگوں کا بہت نقصان ہوئے ایک کروڑ ستر لاکھ روی کی فائلس ہوگا ایک کروڑ بیس ایک کروڑ دس لاکھ روی پہ آرکیس روکی بھی ہے اور اس کے نیچے جانے کے بھی چانسز ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم نے یہ انٹرویو اس لیے کنڈکٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو شاید کچھ گائیڈ کر سکیں کہ وہ اپنی یہ لاسز کیسے کور کر سکتے ہیں ڈی ایچے میں ہی رہ کے کیونکہ ڈی ایچے سٹی کراچی صرف ایک ہی پروجیکٹ نہیں ہے ایک ہی اپرشنیٹی نہیں ہے ڈی ایچے بہت بڑا ہے لاہور کراچی اسلامباد بہاول پر ہر جگہ پہ ہے تو آپ اگر ایک جگہ پہ ڈی ایچے میں لوس کر رہے ہیں it doesn't mean کہ ہر ڈی ایچے میں اسی طرح سے لوس ہو رہا ہوتا ہے آپ اپنے یہی پیسے کو ایک کروڑ بیس لاکھ روپے بھی لیکوڈی فائل کر کے کسی اور پروجیکٹ میں لگا کے اپنا یہ پچاس ساٹھ 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 ستر لاکھ روپے کا نقصان پورا کر سکتے ہیں تو آئیں آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ نقصان کیسے پورا کر سکتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے ڈی ایچے سیٹی کراچی میں یہ لوسز بک کی ہوں السلام علیکم کیسے ہوں میں آپ کو ان کا تعلق کرواب ہوں یہ ڈی ایچے کے آرثرائز ڈیلر ہے اور پچھلے پانچ سات سال سے کام کر رہے ہیں ان کا تعلق آرمی سے ہے اور ان کا نام میجر ریٹائرڈ بابش ہزار صاحب ہے ان کا آفیس لہور جی سیکٹر میں ان کا آفیس ہے ڈی ایچے فیس وان میں صرف ہمیں یہ چیز پتا چلی تھی کہ ڈی ایچے سٹی کراچی میں چھ سات مہینے پہلے لوگوں کا کافی نقصان ہو گیا ایک کروڑ ستر لاکھ ربے کی فائل ایک کروڑ دس ایک کروڑ بیس پہ آئے اب اس نقصان کو ان کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کسی اور جگہ پیسہ لکے رہے ہیں تو کونسی جگہ پیسہ لکے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی ایچے سٹی کراچی جسے آپ نے خود بتایا کہ چھ امہ پہلے یا بندن امیل کو تھوڑا سو اور پیشے کر دوں آپ اگر لاش رمضان کے والا ذہن میں رکھیں دوزار سولہ رمضان دوزار جو سولہ والا رمضان تھا اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو ڈی ایچے سٹی کی اتنی زیادہ گروہ تھی کہ آج جو فائل آپ کہلیں پانچ برلہ کی جو ہے گریبا تیتی سے پینتیس لاکھ کے درمیان بھی مل رہی ہے اس وقت یہ کہنا ڈبل تھی یعنی آپ سکسٹی کے راؤنڈ آڈ یہ چاپ رہی تھی پانچ مر لے گی اور اس کے علاوہ جو کنال کا پلانٹ تھا جو آپ کہلیں سیکٹر تھی اے میں تھا وہ ایک چتر تک گیا ہے وان ایٹی تھا اور ابھی پریزنڈی ایک پندرہ بیس کے درمیان بھی کوئی نہیں لے رہا ہوتے یعنی اتنی زیادہ اس کے جو ہے اور جس طرح آپ کا قویشن تھا کہ ابھی کیا تھی یہ جائیں میں ڈی اے چیٹی کراچی کو آپ کہلیں پچھلے فور تو فائیویر سے دیکھ رہا ہوں خود کر رہا ہوں اور میکسیم کیونکہ آدمی سے اس طرح انہیں تعریف کروا ہے میرا تعلق ہے ہمارے جو آپ کہلیں کورس میٹس ہیں اور دوسرے جو جانے والے لوگ ہیں سارے ان کے پرائٹس ہم کراچی کے جاتے رہے تو اللہ کا شکر ہے بڑی اچھے پرائیس پر آگے ہیں ایک دم جو ہے آپ کہلیں لازمزام کے بعد اور خاص بار پر پیچھلے چھ ماہ سے اتنا زیادہ اس میں ڈون فال آیا کہ لوگ پریشان ہو گئے ہیں اور ابھی جب دوبارہ ہمارے پاس وہ ہمیں پرائٹس ہوں اپنے دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم لوگوں پڑھانی والی پرائیس چاہیے ابھی یہ تھی کہ ہم کس طرح وہ اس کو کور کر سکتے ہیں تو جو آپ کا کوئسٹنز ہے میں اس کی طرف ہوں پٹیکرلی تو اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بجائے ہم وہ تیس چالیس یا پچاس لاکھ کی اپنے جو ہے کنسٹنٹ سے اپنے ڈیلر حضرات سے جو ہے ڈیمانڈ کریں تو ابھی آپ کہلیں جو جو پریزنٹ لی ایک نال کی پرائیس چاہیے وہ ایٹی لیک سے لے کے ایک تیس کے درمیان چل رہی ہے اگر اس میں آپ کو اچھی پرائیس مل جاتی ہے تو آپ اس کو بیچ کے تو آپ جو ہے پہلی پرائیٹی جو اگر شارٹوں میں کرنی ہے تو آپ ڈی ایچ اے پشاور میں کر سکتے ہیں اور ڈی ایچ اے پشاور میں ملے گا کیا شارٹ آن ڈی ایچ اے پشاور میں فار ایک زیمپل اگر ایک نال کا پلارٹ آپ کہلیں جو ڈی ایچ اے سٹی ہے اس میں سے ایک پندرہ کا ایک بیس کا دیتے ہیں تو آپ ابھی پریزنٹی فیفٹی سیمن کے قریب ایک نال کی جو فائل آپ اشاور کی دو فائلیں اگر آپ لے لیتے ہیں تو منیمم اس میں تیس سے پیسٹی لاکھ کا گروت ہے اگر اچھی جگہ ایک فائل آپ گئے رہا ہوں ٹھیک ہے تیس سے پیسٹی لاکھ تو وہ سارا ریکور ہو جاتا صورت یہ ہے انیشیٹیو لینے کی دے رہا ہے انیشیٹیو لے لیا تو باقی اللہ تعالیٰ کو پھر مدد جو ہے ان لوگوں کو جو آکے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح دی اے چی رہ برہ اس میں بھی پندرہ سے بیس لاکھ گروت ہے یہ پانچ مرلہ کی صاحب ہے تقریباً کتیس لاکھ کے قریب اس کا جو ہے آپ کہلیں کتیس ہوا کتی اس کی چار فائلیں آجیں گی بات یہ ہے کہ ہم ایکچھلی درتے رہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اچھے بتانے والے آپ جیسے جو آپ ماشاءاللہ یہ سارا بڑا اچھا کام کریں لوگوں تاں یہ عوال پہنچتی ہے پھر اچھا کنسلٹر اور پھر سب سے بڑی بات کہ آپ جب بھی کسی اپنے کنسلٹر سے رابطہ کریں دیکھیں وہ ڈی اے چی کا اتھرائیب ہے یا ریٹین والا فیصلہ چال رہے لوگوں کو یہ بھی لیکھ کر رہا ہوتا ہے تو آپ ڈی اے چی ڈی لر کو دیکھیں اور اس کے وقت اچھے کنسلٹر کو دیکھیں اور اس کی بات کو ایک دفعہ عمل کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ نے مدد کر دی میرا خیلق ویرز جن لوگوں کا نقصان ہوا گئے ڈی اے چی کی کراکی میں ان لوگوں کو یہ انیشیئیٹیو لے لینا چلیے ایک کی جگہ دو فائلیں لے لیں پشاور میں ایک تو بات لیے کہ دو فائل ہوں گی تو جو فائدہ آئے گا وہ بھی دو فائل پر آلے گا چاہے دو لاکھے پر آئے آپ کو چار لاکھے پر آئے صحیح چاہے چار لاکھ آپ کا آٹھ لاکھ ہو گئے صحیح تو آپ اس میں سے ایک لکویڈ لکویڈی فائے کر کے کہیں اور نکر کے جا سکتے ہیں آپ کو آئے چاہے دو آپ کو آئے شارٹ ٹریڈنگ آپ ادھر سے تیس چالی پچاس لگ آپ دوبارہ آپ پیسے بھی سیف دوبارہ وہ اگلے بندے وہ ہی لے سکتے ہیں بلاڈ دو لاکھ لاکھ دو لاکھ اوپر نیچے ہوگا اس کو چار رہا ہوگا آپ دوبارہ ہو لے سکتے ہیں تو اس لئے یہ تو یہ شارٹ ٹام ہے پھر لونگ ٹام میں ایک ایہ بھاول فور جس میں بتایا ٹوئنٹی سیمن کے قریب جو ہے فائل اب اس کا ریٹ چاہ رہا ہے تو اب جا کے ٹوئنٹی سیمن اگر جس بندے کی ایک دس ایک پرانہ ایک بیس کے درمیان پلانٹ کنار کا پلانٹ کروڑ ایک کروڑ مانے اور اس کے بعد جو ہے آپ دوبارہ مار ایڈ میں اور لوگوں سے پوچھیں باقی یہ بارا اس طرح باسی ملتی ہے یہ ہوتا ہے پراپٹی میں یہ ہوتا ہے جب ایک پراپٹی کسی جگہ کسی تک ہو جاتی تو آپ کو وہاں سے موو کر جانا بہتر ہوتا ہے بجائے کہ آپ ٹائم لگاتے ٹائم لگانے سے اب کیا ہوگا یہ دوبارہ ایک ساٹھ ایک ستر پہ جانے میں مجھے لگتا ہے بڑا ٹائم لگ بڑا تیزی سے بھی جائے گی تو اسے دو سال تو چاہیے اس دو سے ڈائی سال دو سال لوگ ڈی وہی لوگ پھر بہت بڑی بات یہ کہ گوادر میں لوگ لوگوں کا اربوں اور خربوں روی جا کے انویسٹ ہو گیا یہ بھی آپ کائنڈی ورز تو ایڈ کر دیں آپ کی جانب سے کہ ہم جو ہے گوادر کی سسائیٹی بھی گارے جس میں کنگ پار گوادر ہے پام سٹی گوادر ہے گوادر بھی ہمارے پاس ان کی اتھائیزیشن ہم ان کے سول ڈسٹیبیوٹر بھی ہیں اتھائیز ڈیلر بھی ہیں اور یہ بھی آپ دیں اس بارے میں ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور جس طرح آپ کی توسط تو میں بیور تک یہ بات بچا دوں کہ ریسنٹلی ہم نے دبئی میں پارٹیسپیٹ کر گئے ہیں تو انشاءاللہ بہت اچھا رسپانس رہا ہے پھر اگو دیبی میں گئے ہیں اندھر بہت اچھا رسپانس رہا ہے اور ابھی ہم گاز بھائی ہم انسیسٹ کر رہے تھے کہ شارجہ میں بھی آٹھ نو کو ایکس کو ہونے جا رہی ہے تو پہلے ہم نے بڑا اچھا انہوں نے رسپانس دیا اور مزید ہم ان کا trust زیادہ اچھا ڈویل کرنے کے لئے اندھر ان کے پاس جائیں گے دی اچھے اور باقی بھی جتنی سسائٹی نا اس بھی ہمارے ساتھ رسپانس سکتے ہیں ٹھیک ویورس تو یہ تھا ایک شورٹ بریف ڈی اچھے سٹی کراچی کے ان لوگوں کے لئے جن کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ڈی اچھے سٹی کراچی میں ہو کہہ رہے اور ڈی اچھے سٹی کراچی میں آگے سٹیک کرنا بہتر ہے یا نہیں ان لوگوں کے لئے میں نے راہ نکالنے کے لئے ان ٹرمیو زیادہ اچھی طرح فلرش کر سکتے ٹرمیو نیچے بابا شہدہ صاحب کا نمبر چل رہا ہوگا آپ ان سے رابطہ کرنا چاہیں تو یہ واتس